آج دب دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دہ برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کیا ہے وہ مدہ ایک ایسے بزرگ سے جڑا ہوا ہے جو دیش کا سب سے زیادہ عمر کا انسان بن گیا ہے جس نے کورونا کو ہرائیا ہے عام طور پر یہ گائیڈ لائن جاری کی جاری تھی سبھی دیشوں میں کہ جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں ان کے لیے کورونا زیادہ خطرناک ہے وہ زیادہ دھیان دیں اپنے اوپر اور گائیڈ لائنز کا زیادہ سختی سے پالن کریں باہر کہیں پر نہ نکلیں ایکسپوجر میں بلکل نہ آئے کیونکہ اگر ان کو کورونا ہوا تو ان کا ٹھیک ہونا مشکل ہو جائے گا زیادہ زیادہ مرنے والوں کی بھی تعداد انہیں کی ہے جو پچاس سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں دیش میں ابھی تک آٹھ لاکھ سے زیادہ لوگ کورونا کے سنکرمن کا شکار ہو چکے ہیں جبکہ پانچ لاکھ کے قریب اس میں سے ٹھیک بھی ہو چکے ہیں لیکن ایک بڑی خبر دلی سے آئی جہاں پر ایک سو چھے سال کے ایک بزرگ نے کورونا کو ہرا دیا ایک سو چھے سال ان کی عمر ہے آپ لگائیے سال اندازہ انیس سو چودہ کی ان کی پیدائش ہے چار سال کی عمر میں جب انیس سو اٹھارہ میں اسپینش فلو پھیلا تھا تب چار سال کی عمر میں اسپینش فلو کا بھی شکار ہوئے تھے لیکن اب ایک سو چھے سال کی عمر میں کورونا کا شکار ہوئے دلی کے نواب گنج کے رہنے والے ہیں مختار احمد ان کا نام ہے مختار احمد کو اپریل چودہ کو دلی کے راجیب گاندھی سپر اسپیشلیٹی ہاسپیٹل میں بھرتی کرائے گا تھا اور ایک مئی کو ٹھیک ہو کر کے وہ واپس اپنے گھر آ رہے ہیں مختار احمد کا کہنا ہے کہ انہیں امید نہیں تھی کہ وہ بچ کر کے واپس آئیں گے لیکن وہ آ گئے ہیں اور وہ بلکل ٹھیک ہے ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے بچپن میں اسپینش فلو جیسی خطرناک مہماری پھیلی تھی اپنی زندگی میں انہوں نے کورونا جیسی بیماری کبھی نہیں دیکھی ہے سوال یہ بنتا ہے کہ اگر ایک سو چھے سال کے بزرگ کا جو تجربہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بہت ہی خطرناک مہماری ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پریڈام بہت ہی خطرناک ہو سکتے ہیں لیکن بہرحال ایک سو چھے سال کی عمر میں مختار احمد نے ریکارڈ بنا دیا ہے کہ وہ کورونا کے سنکرمن سے بچ کر کے واپس آنے والے اس کو ہرا کر کے ٹھیک ہونے والے سب سے زیادہ عمر کے انسان بن چکے ہیں بھارت کے ابھی تک کی ہسٹری کے بہرحال ہم مختار احمد کو اور ان کے پریوار والوں کو مبارک بات دیتے ہیں اور آپ سب سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ کورونا سے بچ کر کے رہیں گائیڈ لائن کا زیادہ سے زیادہ پالن کریں اور کوشش کریں کہ کم سے کم ایکسپوجر میں آئے آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی راہے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی راہے میں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہے ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کہ انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیے ہوئے ان لنکس پر جا کر کے آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے بہت بہت شکریہ